بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل رتاس حسین ایکسپلورر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جیسا کہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نقش رجب یہ بہت پرانی تاریخ ہے ہسٹری ہے یہاں پہ جو میں چل کے آپ کو دکھانے لگا ہوں اور میں اس وقت موجود ہوں ایران کے شہر شیراز تھے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ تو میں آج آپ کو اس تاریخی جگہ کا وزٹ کراؤں گا ویڈیو میں آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا بزید ٹیم نہیں زائے کرتے ہیں اور چل کے اس ویڈیو کو انجھوئے کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں تاریخی مقام نقش رجب جو کہ موجود ہے پر پولیس شہر کے قریبی آئے چلیں ناظرین جیسا کہ جانتے ہیں آپ کے اب اس وقت ہم جا رہے ہیں ایران کا شہر جو مرودشت نامی ایک شہر ہے چھوٹا سا علاقہ ہے اور یہاں پہ تقریباً اس سے تیرہ کلومیٹر دور جو ہے نقش رجب والی جگہ واقعہ ہے نقش رجب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پہاڑوں پہ جو ہیں مختلف جو بادشاہوں کے اس دور میں تقریبات ہوتی تھی ان کو پہاڑوں کے اوپر جو تراش کے جو پتھروں کو اسی طرح کی شکل دی گئی ہے جس طرح اس زمانے میں وہ مناظر ہوا کرتے تھے ابھی ہم چلیں گے اس کا وزٹ کریں گے اس کے علاوہ اس جگہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ارتشیر بابکان شہر استراک کے قریب پیدا ہوئے تھے جو کہ ایران کے بڑے بادشاہوں میں جن کا شمار ہوتا تھا اور اس جگہ کے قریب ان کی تاج پوشی کی گئی ہو اسی وجہ سے ان کی تاج پوشی کی جو مجلس ہیں اس کے بعد بادشاہوں کی جو رہتے ہیں اور وہ تصویر ہیں وہ یہاں پر پتھنوں پر کنندہ کی گئی ہیں اس جگہ ان تین ساسانی جو شخصیات کا وجود دیکھنے کو حیران کرتا ہے کیونکہ اچمنڈ بادشاہوں نے اپنی تاج پوشی کی تقریبات پسار گرد کے علاقے میں کورش آزم کے مقبرے کے قریب منعقد کی تھی اور یہ ممکن نہیں کہ ساسانیوں نے بھی اپنی تاج پوشی کی تقریبات اسے انداز میں منعقد نہ کی ہو تو ابھی ہم جا رہے ہیں اس جگہ کی طرف جہاں پر یہ تصویر کنندہ ہے کچھا پکا اور پتھریلا راستہ ہے جس راستے سے میں اب اس طرف سفر کر رہا ہوں لیکن بائیک میں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے ابھی رکھ کے چیک کرتے ہیں بائیک پینچر ہو گئی ہے چلیں جی اللہ مالک بائیک پینچر ہو گئی ہے اب اس ویران جگہ پہ اب کیا کریں یار اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ اس وقت میں پہنچ چکا ہوں جہاں پر یہ نقش رجب والی جگہ ہے اور بائیک جو تھا وہ پیچھے پنچر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے خاصی دکت کا سامنا کرنا پڑا لیکن الحمدللہ اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں اور یہ جو مین روڈ ہے یہاں پر یہاں پر اس کے ساتھ ہی یہ جگہ روڈ کے ساتھ واقعہ ہے وہ سامنے آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے پھر یہ کچھا ٹریک آتا ہے کچھا اور پکا ٹریک اس طرف یہ اندر آ رہا ہے اس کے اور یہاں پہاڑوں کے اندر جا کے پتھروں کے اوپر جو وہ نقوش ہیں اس دور کے وہ یہاں پر کنندہ ہیں جس کا چل کے ابھی میں آپ کو وزٹ کروں گا اور یہاں میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جن بھائیوں اور بہنوں بزرگوں نے میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ حفظائی کے لئے کمنٹ ضرور کیا کریں میں آپ لوگوں کے لئے اس طرح کے دور دراز کے علاقوں کے سفر کرتا ہوں اور تاریخی مقامات کو کھوچ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اب وہ سامنے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں پہاڑ انہیں کے اندر ہی وہ جگہ واقعہ ہے سامنے کچھ ٹورسٹ حضرات جو مقامی ٹورسٹ ہیں وہ ایک فیملی ہے وہ لوگ بھی یہاں آکے بیٹھے ہوئے ہیں اور موسم آج کافی سرد ہے اچھا اس جگہ کو نقش رجب کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جو ہے کہ رجب کے کردار کو نام دینے کی وجہ کے بارے میں کوئی خاص تفصیلی معلومات نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ پہلی بار ڈینمارک کے سیاہ کاسٹن نیوبر نے نقش رجب کے نام سے اس کام کا ذکر کیا اس نے گیارہ سو چھہتر میں ایران کا سفر کیا بعض مورخین کے مطابق پرانے زمانے میں اس جگہ کے قریب ایک کافی کی دکان تھی جس کے مالک کا نام رجب نامی شخص تھا اسی وجہ سے ہی لوگ اسے جو نقوش ہیں یہاں پہ بنے ہوئے ان کو نقش رجب کا نام اس دور میں دیا گیا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر یہ تراشی ہوئی ہیں تصویریں گھوڑے کے اوپر جو ہے دو گھوڑے کے اوپر یہاں پہ بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے شاہ پور اول جو یہاں پہ ان کا بادشاہ تھا دوسرا ساسانی بادشاہ اس کو بولتے ہیں اور وہ یہاں پہ اس کی تصویر یہ کنندہ کی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے شاہ پور اول وہ سامنے دکھائی دے رہی ہیں اور اگر ہم اس کے ساتھ لیفٹ جانب دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی کہ جو تصویر ہیں شاہ پور اول اور اس کے ساتھ دوسرے ساسانی بادشاہ اردشیر بابکان کے جانشین اور ان کے بیٹے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگ تھے ان کی تصویر بھی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ لیفٹ جانب اگر ہم یہاں پہ یہ رخ گھما کے دیکھتے ہیں تو یہ شاہ پور اول ہمیں گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو وزیر اور مشیر ہیں وہ بھی ہمیں اس کے پیچھے پیچھے کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے ان تصویر میں کس قدر دیکھیں اس دور میں یہ بنائے گئی تھی اتنی مہارت کے ساتھ پتھروں کو تراش کے انہوں نے تصویریں کہ آپ یقین کریں کہ ابھی یہاں پہ اگر میں کھڑا اس کو دیکھ رہا ہوں تو بالکل یوں لگ رہا ہے کہ جس حقیقت کا گمان ان پہ گزرتا ہے اگر ہم یہاں پہ غور سے دیکھیں تو شاہپور اول نے ایک لمبا اور خوشنما لباس پہنا ہوا ہے اس کے پاؤں میں جوتے ہیں گھنگریالے بال ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بال جو ہیں کندوں تک لٹکے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن بدقسمت اسے شاہپور کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے تاج اور دائیں ہاتھ کے کچھ حصوں کو ساتھ ساتھ اور اس کے علاوہ گھوڑے کے چہرے اور پاؤں کو بھی شدید نقصان پہنچ گئے جو کہ ٹوٹ چکے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑے کے جو پاؤں والی جگہ ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اور اسی طرح کچھ نقوش وہ سامنے ہیں اور اس کے علاوہ رائٹ سائیڈ پہ بھی ہمیں کچھ نقوش یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ دیکھیں یقین مانے اس قدر یعنی کہ حقیقت کا گمان ان پہ گزرتا ہے جبکہ ان کو صدیاں گزر چکی ہیں اور اس کے باوجود بھی یوں لگ رہے کہ جیسے ابھی یہ شاید بول اٹھیں اس قدر خوبصورتی اور مہارت سے ان کو تراشا گیا ہے اور یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے ایران میں بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں پر اس طرح کے پتھروں کے اوپر جو ہے اس دور میں جو تصویر تھیں وہ تراش کے اس طرح بنائی گئی ہیں یہ دیکھیں یہ گھوڑے کا جو پاؤں ہیں یہ ڈیمیج ہو چکے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جبکہ بلکل دو فرنٹ والے ٹانگیں جو ہیں اس کی ڈیمیج ہو گئی ہیں لیکن آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کس قدر یہ مہارت تھی باقی میں آپ لوگوں سے ایڈوائز آپ کو یہی کروں گا کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ ٹورسٹ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں تو ایران میں ضرور آئیں ایران ایک بہت اچھا اور پر امن ملک ہے لوگ بہت کوپریٹیو ہیں اور اس کے علاوہ پیٹرول پیٹرول کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیٹرول بہت سستہ ہے پاکستانی ٹونٹی تھری روپے تیئیس روپے کا لیٹر ہے تو اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں سکتے ہیں کہ کس قدر آپ کو یہاں پہ آسانی ہوگی ٹریولنگ میں آپ آئیں یہاں پہ بائیک پہ آئیں بے شک اور یہ دیکھیں یہ سامنے جو تصویر میں نے بھی زوم کی ہے اس تصویر میں اردشیر بابکان ساہسانی سلطنت کے جو بانی تھے ان کی تاج پوشی کی تقریب کو یہ تصویر دکھا رہی ہے جس میں خواتین اور بچوں کے ساتھ آٹھ مرد دکھائی دے رہے ہیں اور اس میں اردشیر بابکان کی تاج پوشی کے مناظر کو اس طرح دکھایا گیا ہے کہ وہ یہاں پر تاج یا بادشاہ انگوٹھی وصول کر رہے ہیں ہی سامنے کی تاج پوشی کے مناظر ایک اردشیر کو یہی ہے بہتر کروڈیو ہی بہترکٹ کجیو انہیں دیکھر پیشے دیکھر پیشی کے پوشی کے دیوارے ٹکی اسے دیکھران سے میں بریکی خانداد کرنے اس کے مناظر گوشی کے دوارے رجب جو کہ صدیوں پرانی جگہ تھی اس کا ایک مختصر سا وزٹ کرایا جو ان کے نقش و نگار یہاں بنے ہوئے نقش رجب کے نام سے جو مشہور ہیں ان کا وزٹ کروایا امید ہے آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور تاریخی مقام پہ جو کہ ایران کا بہت زیادہ پرانا اور قدیم تاریخی مقام ہے اس پہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ ساتھ رہیے گا تو وہاں چل کے آپ کو اس کا وزٹ کراؤں گا وہ جگہ یہاں سے تقریبا چھ سات کلومیٹر دور ہے اس کا بھی چل کے آپ کو وزٹ کراتا ہوں تو امید ہے آپ کو میری آج کی کوشش پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ جلدی وہاں چل کے ملتے ہیں تب تک کی اجازت اللہ حافظ خدا ہے پا امان